وحید خورہ سانی سے یہ واقعہ ترس کے دوران سنا ہے شاید آپ کا سناوا ہو بہرحال قوم سے لوگ آنے والے آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ مستقل ہمارے جوانوں اور بچوں تک منتقل ہونا چاہیے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد نے کسی کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا کام انجام دیا جو اللہ کے لئے کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کے بعد ان کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی کام بھی کیا ہے یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جو کام کرنے کے فوراں بعد طلب چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک قرضہ ہے اور اس کی ادائیگی چاہتے ہیں وہ عالم فرماتے کہ نہیں ہم نے تو کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جب اسرار بڑھا کہ نہیں تمہیں بتانا ہوگا تو یہ خود پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ کیوں آپ اتنا پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب جو دیکھا ہے اس خواب میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا عباس فلان شخص کا نام چڑھا لو لکھ لو تو یہ بتاؤ تم نے کون سے ایسا کام انجام دیا تھا ظاہرے مرجع وقت در سے خارج دے رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا نام ایسا واقعہ میرے لئے کیوں نہیں ہوا کسی نے میرے لئے کیوں نہیں دیکھا تو پھر وہ نقل کرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا کہ کون سا ایسا کام مشمولِ انعیتِ امام ہے ہاں البتہ اب آپ یہ فرما رہے ہیں تو میں اس سال ماہِ محرم میں اپنی مشکلات کی بنا پر کہیں جا نہیں پایا جا ذکرِ حسین کے لئے کربلا کی ازاداری کے لئے ذاکری کے لئے لہذا ہم نے اپنے گھر میں بچوں سے کہا کہ اول محرم سے دس محرم تک مقتل کھول کر ہم پڑھیں گے تم سننا بس یہی کام ہم نے انجام دیا ہر روز شب میں بیٹھ جاتے تھے پورا گھر اور ہم مقتل سے کربلا کے مسائب پڑھتے تھے ہمائے گھر والے سنتے تھے تو وہ فرماتے ہیں واقعا یہ وہ کام ہے کہ جس کی بنا کے اوپر تمہارا نام لکھا پھر استاد فرماتے ہیں آغای وعید کہ جس کا نام کٹوایا تھا نہ استاد نے میرے بتایا اور نہ آغا نے درس میں ذکر کیا کہ وہ کس کا نام تھا لیکن ہاں جس کا نام لکھا گیا تھا وہ نام ضرور بتایا تو یہ ہے وہ کام کہ جس کی بنا کے اوپر ہم اور آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی